اسلام علیکم مرحبت کر رکھا تو آج یہ بلینڈ آورنس وارڈ کو ہے جو کی کل نے ہشو کی باہر سے نکلا تھا دس بجے رات کو ہمارا سٹیش شگر میں تھا خادم دلچات کے پاس اور آٹھ بجے وہاں سے آج نکلا ہے تو ہم بخیر سیتنا مرد آج حسن آباد پہنچ چکے ہیں آہ تو ہم اس اس کا مقصد یہ ہے آواز مقاصل یہ ہے جیسے کہ ہمارے صدر صدر بتایا ہم کسی سے کم نہیں ہمارا بلینڈ آورنس وار کے یہ معاشرے کو آگاہ رہا ہے کہ ہمارا یہ مشن بھی ہے کہ جو بلینڈ بچے بچیاں جو گلو میں ان کے پیرنٹس اچھے چھپائے رکھے ہیں ان کو باہر نکالوانے کے لیے اور توجہ دلاو کے لیے ہمارے اوپر تاکی اکثر ہمارے معاشرے میں چاہے درکریٹس ہو یا سیاسی ہو مسحبی جو بھی نمائندگان ہیں وہ سمجھتے کہ یہ معاشرے میں کچھ رول آدھا نہیں کر سکتے ہیں آج ہم نے مائنس دس بارہ میں شکر سے یہاں تک پیدل مارش کر کے یہ بتنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم کسی سے کم نہیں تھانکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بلینڈ وارنس وارگ فروڈ نسری حشبی سے ہوتا ہوا ادھر حسن آباد پہنچ چکا ہے تو اس وقت میں ڈیلی کیٹو کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوریج دینے کے لیے تشریف لائیں آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے یہ واق کرنے کا مقصد ہے جو بسارہ سے محروم افراد ہے بلکستان میں رہتے ہیں ان کی حقوق کے لیے ہیں ہمیں جو روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں ہمیں تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں ابھی تک بلکستان میں کوئی بھی سرکاری کوٹے پہ تین فیصد میں جو بلینڈ افراد ابھی تک کوئی پرمند جاب پہ نہیں ہے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے اور دوسرا ہمارا یہ بریل ایڈیوکیشن یہاں پہ نہیں ہے یہ بھی مطالبہ ہے ہم حکام بالا سے وزیرالہ گلگت بلکستان گورنر گلگت بلکستان اف سینے جرنل سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد ار جل بلینڈ افراد کی طرف آپ توجہ مفضل کر کے ہمارے مسائل کو حل کریں یہ ہم نے آغاز کیا ہے انشاءاللہ اس کا اختتام بعد میں ہو جائیں گے ابھی ہمارا آج کا تو ہمارا آخری پوائنٹ ہے وہ پریس اعتبال بھی کیا اور ہمیں کوریج بھی دیا اس پر میں میڈیا پرسن کا بہت شکر گزارے بلخصوص آگیٹو بلینڈ والفر آرگنیشن عام تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں